بلو شیری رام جے رام جے جے رام اوم جے سیا رام جے سیا رام اوم جے سیا رام جے سیا رام تو کبیرہ وہ نر اندھ ہیں گرو کو کہتے اور ہری روٹھے گرو ٹھوڑ رہے ہیں وہ گرو روٹھے نہیں ٹھوڑ کبیر کہتا وہ نر اندھے ہیں گرو کو اور کہتے ہیں اور بھگوان کو اور ہری روٹھ کے تو گرو کے پاس ٹھوڑ ہے اور صدگرو روٹھ کے تو بھگوان نام کی کوئی ورسطو نہیں بھگوان ہی تو ایسے ہیں جو کنکن میں بیاب تھے ہوں گے اے صدگرو پڑھد بد نہیں تو بھگوان تک پہنسنے کی وردھی نہیں پراب تھوڑ سکتی کہ ہری نے جنم دیو جگ مہیں گرو نے آوا گمن چھوڑائی ہری نے کرم بھرم میں گیری گرو نے کاتھی ممتہ بیری ہری نے جگت میں جنم دیو ہری نے جنم دیو جگ مہیں اور گرو نے ہری نے جنم عوض سے دیا جگن میں ڈال تو دیا جگت میں گرو نے آوا گمن ہی مٹا دیا جنم مرتو کا فند کٹ دیا ہری نے جنم تو دیا جنم تے ہی ممی ہے پاپا ہے بھئیہ ہے کرم بھرم کے جال تیار بن کے رکھا اس میں ڈال دیا ہری نے کرم بھرم میں گیری وہ گرو نے کاتھی ممتہ بیری بھگوان نے جنم تو دیا لیکن اپنے کو چھپا لیا ہری نے محسن آپ چھپایا ہو اور گرو دیپک دیتا ہی دکھایا بھگوان نے اپنے کو چھپا لیا گرو نے دیپک دیا اور بھگوان کو دکھا دیا بولے بیٹا وہ بیٹھے بھگوان تو ہری کی کرپا ہویا تو نہیں ہویا تو ہویا ہری کی کرپا ہے تو بہت بڑے اچھی بات ہے نہیں ہو تو کوئی خاص نقصان نہیں ہری گرو کی کرپا کے بینا بھوپار کوئی پا ہی نہیں سکتا اس لیے پرماتمائدی پرمدھام ہے تو سدگروہی بھجن کی جاگتی پورتی پریانت پت رکھ سکھ اور پرویس دوار ہے اور اس لیے پرثم بھگتی سنتن کر سنگا پربو رام نے سبری نے جب اپنا پرچے دیا پربو میں ادھم ہوں کول کرات اس سے بھی ادھم ہوں ناری اس سے بھی ادھم ہوں ماتی مندر تو ادھم سے ادھم ادھم یتی ناری تین میں میں ماتی مندر یا گھاری ادھم کول کرات اس سے بھی ادھم ناری اس سے بھی ادھم پربو ماتی مند بدھی کی ہین بھگوان کا نہیں سبری مجھے جاتی پانتی کا کچھ کوئی سمبند نہیں کوئی پریوجن نہیں ہے کہہ رگو پتی سنو بھامینی باتا مانیوں ایک بھگتی کرناتا میں کیوں بھگتی کا رشتہ جانتا ہوں اور بھگتی کے نو انگھے کرمونت اس طرح ہے تو پرثم بھگتی سنتن کر سنگا بھگتی کا پرثم چرن ہے سنتوں کا سنگ سنتی ہیں تو اب اس سے بتائیں گے بھگوان کہاں رہتے ہیں کیسے پکارا جائے کتھا بتائیں گے دوسری رتی مام کتھا پرسنگا کتھا کا جب سار نکلے گا سادنا جابیتی کی ویدھی تو گروپد پنک جسے تیسری بھگتی امام چوتھی بھگتی مام گونگن کریں کپٹ تجھی گان چوتھی بھگتی میرا گونگان کپٹ تجھی گونگان کرو کس پرکار کن مونت نو نو انگ بتائیں او لیکن پرثم بھگتی سنتوں کا سنگ بھگتی تات انپم سکھ مولا ملے جو سنت ہوں ہی انپولا جسے میں دلیت ہوتا ہوں وہ ہے میری بھگتی بولے پربو اب بھگتی ہی پردان کر دیں تو بولے سیدھا تو میں بھی نہیں دے سکتا لچمن ملے گی تب ہی جب سنت انپول ہوں بولو سیدھی رام جے رام جے جے رام سیدھی رام جے رام جے جے رام راجستان میں پانی اب تو کافی سردھائیں ہو چلیئے سنتے ہیں ہم ایک سمیں ایسا بھی تھا پندرہ سال پہلے بیس بیس کلومیٹر پر کہیں پانی ملے ہوا شوا ایک پیاشا بھٹک گیا تھا فنس گیا تھا بیکل ایک دم چلتا ہی گیا ایک ہوا دکھائی پڑا چار لڑکیاں یوہ کھڑی تھی بولے بھائی جلدی پانی پلاؤ پران کنٹگت ہیں تو ایک لڑکی پانی لے کے آگے بڑھی بولے انجلی روپو جو کیوں وہ گلاس بلاس ہوتی نہیں ایسے پیا جاتا ہے یا ایسے پیا جاتا ہے جہاں انجلی ٹھیک کیا تو دوسری لڑکی نے کہا مت پیو مسافر بہت پستا ہوگی یہ ہے بدھی بدھی کا کیا بھروشہ صوبے ٹھیک تو دوپیر میں گڑھ بڑھ دوپیر میں ٹھیک تو سام کو بھرسٹ تو میرا پیو بولے آپ کون میں ہوں ویدیا ویدیا بھی ہین ہے پسورستی کووا ویدیا سے ہین ہے تو بدھی بلکل پشو کے سمان ہے وہ بھی اکتی بغیر ویدیا کا جب ادھر انجلی روپا تو تیسے لڑکارا مت پیو مسافر جنم بھر پستا ہوگی میرے ہاتھ کا پیو بولے آپ کون ہوں بولے میں ہوں لچمی لکسمی پتیوں کی یہاں بڑے بڑے بدھی مان سیکڑوں کمپیوٹر چلاتے رہتے ہیں کٹ 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 آکر پڑھ لکھے لچمی تو کھوستے ہیں میں ہوں لچمی میرا پانی پیو جہاں انجلی روپا تو چوک ہینے ڈاٹا بولے ارے مسافر پستاتے رہوگے کئی جنم میرا پانی پیو بولے آپ کون بولے میں ہوں ہونی ہونی مانے پراربد ہونی مانے بھاگ گئے تو پھر ہونی کا پانی اس نے پیا مانوشی کرموں کا نیرماتہ ہے بھاگ گئے کا گلام نہیں کرم پردھان ویسور چیرہ کھا جو جس کرے ہی ستس پھل جا کھا بڑے بھاگ مانستن پاوا شردر لبسرد گرن تھنی گاوا بڑے بھاگ سی مانو تن ملا ہے دیوتا سورت در لب ستگرن تھنی گاوا یہ مانو تن دیوتاوں کو بھی در لب ہے دیوتا ست کرموں کے فلیس سرور دیو لوک میں اونچی ہونی بھوگتے جرور ہیں نوین سادنا کر کے بھاگوان کو نہیں پرابت کر سکتی ہے وہ سادنا کرنے کی جگاڑ ہے ہی نہیں ان کے پاس ست کرموں کے انسار بھوگ بھوگتے ہیں پونے سن جا ہوا تو مرت لوگ میں آکے گر جاتے ہیں تیتن بھوگتوا سورگ لوگ کم بھی سالم سینے پونے مرت لوگ کم بھی سن تھی پونے سن ہو جانے پر مرت لوگ میں آکے گر جاتے ہیں جہاں سے چلنا عرب کیا تھا وہیں آکے گر جاتے ہیں پھر بیچارہ بھک مانگا کا بھک مانگا سورگ تو گیا آگے پھٹ پاپ پر اس لئے سورگوں شولپ انت دکھ دائی تھوڑے سمیں کی بسنا مستلی ہے انت میں تمہارے لئے دکھ کا آرکشن ہے تو ایسا سورگ یہ کس کا امکار ہے ایک بار اندر جب سورگ سے چوت ہوا تو اجگر ہو گیا یودی شربھی میتیادی سے ملا گرگیٹان ہو گیا بھگوان کرشن کو کوئے میں پڑا ملا بھیڑا ہو گیا یہ دردشہ سادنا کر کے پرمسر کو پرابت کر لے یہ سویدھا کیول مانو تن کو ہے نرطن بھو بارد کاؤں بیرو شنمک مرو تے انوگرہ میرو کرندھار شد گرو درد ناوا درلب ساجے سلب کری پاوا یہ منوشتن بھو سندو سے پار ہونے کے لئے جہاج ہے میری انکول تا انکول بائیو ہے کرندھار سادگرو کیوٹ اجاج کو بھو سندو سے اس پار پہنچانے والے کیوٹ شودرڈ کرتا کیوٹ سادگرو ہیں یہ درلب ساج ہے تن کا ملنا جہاج بھگوان کی انکولتا سادگرو کی اپلک دی کداشت یہ بھی سلب ہو گیا اور پھر بھی جو نترے بھو ساگر نرہ سماجی اسپائی سو کرتنندک من دمتی آتما ہنگتی جائیں پھر بھی بھوپار نہیں ہو جاتا وہ کرتنندک کرنے سے کتراتا ہے کل پر ٹالتا ہے اور اپنی آتما کا ہتیار ہے اپنی ہی آتما کا ہتیارہ ہے منوشے کرموں کا رچیتہ ہے کرموں کا بھاگیا کا غلام نہیں ہے کرما پردھان ویشور چیرہ کھا جو جس کرے ہی سو تس پھل اچھا کھا جیسا کرتا ویسا ہی پھل پرابت کرتا ہے اس لیے ہونی کا پانی پیو بھاگوان کی سن جاؤ صدگرو کی بھاگوان شیو ایک صدگرو پرکرتیگی شیما و ستیتوں نے شیو کہلاتے ہیں بھاوی امیت شکہیں تر پراری جو تپ کرے کماری تمہاری مانت مہامانی بسے بھیا لکے میٹت کٹھینو کوانک سبھا لکے پرابو کے پرتیسہ مرپنوں کے نام کا جاپ کرو اسادی کوانک گھور نرک اور یاتنا لکھیے کرمیں مٹ جائے گا اور سوانک انکت ہو جائیں گے تو پہلی بات تو یہ ہے تو آپ لوگ ابھی سے نام جب صروق کریں ہونی کا پانی پیئے چار ٹک کا رکھ کے مت پھلوئے لچھو کبھی کون ٹھیکا نا یہ چنچلا اس کے بھروسے مت رہو انہیں بدھی کے بھروسے رہو پی نئی ہے تو ہونی کا پانی پیئے آم بھگوان کرشنان تریامیت نہیں تھی شکونی نے ایک بار کہا دریو دن اس کرشن کے کانٹے کا منتر میرے پاس نہیں ہے اس کو بدہ ہو جانے دے چلا جانے دے تب میرا داؤں چلے گا جہاں کرشن بیدہ ہونے لگے تو بولے داؤں کے چرن پکڑ گوڑے گر خب تاریف کر اس کو فسا کھیر کھلا گدہ یود سیکھ بے جوڑ گدہ دھر ہے تو دریو دن بولے دیکھو ماما سری اب میں بڑا ہو گیا ہوں یو راج ہوں اب تو پتہ سری کا چرن چھونے کا بھی من نہیں کرتا آپ کا بھی چرن چھونے کا من نہیں کرتا یہ داؤں شاو کا چرن چھونہ مجھ سے نہیں بنے گا بولے ارے مرخ بانجے چرن چھو گدہ یود سیکھ کھیر کھلا خب تاریف کر من لگا کے سیکھ جب ٹکر میں تم لڑ لوگیں تب داؤں کہے گا دریو دن تم ہمارے سیشیوں میں سرو پڑی ہو تم اسے کوئی بردان مانگو تب صوب درہ کا ہاتھ مانگ لینا جب اکلوتی بہن تمہیں بیعہ دے گا تب یدوانس کی ساری فوج تمہارے پکس میں ہو جائے گی اپنے بہن کے خلاب تو نہیں کرشن بھی نہیں جا سکتا اور تب تمہاری بھیجے نشتی تھے پانڈو بھیک مانتے ہی رہ جائیں گے تم صدا مہاراجہ بنے رہو گے دریو دن بولے ارے ماما سری آپ دھنے ہیں آپ کی بودھی دھنے ہیں تب تمہیں رات دین دعو کے چوڑوں میں پڑا رہوں گا ایسی بات ہے اب لگا بلیریہ دنڈبت کرنے دعو کے جب چوہ پکڑنا ہوتا تو بلیریہ دنڈبت کرتی ہے چھپ جاتی ہے وہ دنڈبت نہیں کرتی ہے پکڑ گلیہ پہنترے میں آ جاتی ہے لگا بلیریہ دنڈبت کرنے دعو آپ دھنے ہیں آپ مہان ہیں آپ جیسا گداد کون ہے گداد آ رہے ہیں آپ تو ساکساد بھگوان ہیں لگا بلیریہ دنڈبت کرنے کھیر کھلانے گدائے اردہ سیکھنے ایک دن ٹکر میں لڑ گیا تب داؤ خوش ہو گئے بولے دریو دنڈبت بھیم ہمارا پریش سسی ہے لیکن اس فورتی میں تم اس سے بھی آگے ہو تم اس سے کوئی بر مانگو جو برامن سکھاتے تھے تو جیوکا کے لیے دکشنا مانتے تھے گرو دکشنا لیکن راجہ مہاراجہ ٹھاکون جب سکھاتے تھے تو بردان دیتے رہے ہیں بولے بردان مانگو تو بولے وہ کیا کریں گے تمہارا پہوا بھر لے کے دکشنا ہے تو بردان مانگو بولے داؤ سبدرہ کا ہاتھ دے دو سبدرہ کا ہاتھ تو سبدرہ کے پاس سے تم چلتا مت کرو پتہ شریح میری بار ٹال ہی نہیں سکتے سمجھ لو تمہارا بیاء ہو چکا تم برات لے کے آؤ میں آگے جا کے پربند کرتا ہوں دوریو دن برات سے جانے لگے سکونی بغیرہ دھوم دھام سے اور ادھر داؤں سیدھا بشدیو کے محل میں پہنچ گئے کرشن جانتے تھے بھلی پرکار کی کیوں روک رکھا ہے انتریامی تھے نا ادھر کشن بھی چل پڑے بشدیو کے محل کی اور بولے پتہ شریح سبدرہ کا بیوہ بھارت کے سب سے بڑے سامراج جہی کا عدی پتی دوریو دن کے ساتھ میں نے نشت کر دیا ہے تیہ ہو گیا برات آ رہی ہے بشدیو بولے تمہیں جو کچھ کیا اوچت کیا کین تو کرشن ہمارا تارنہار ہے اس سے پوچھے بنا ہم کوئی کام نہیں کر سکتے جرا اس سے پوچھ لو پھر تمہاری بات بلکل ٹھیک اتنے میں کرشن پہنچ گئے ہیں تو بولے ارے کنیہ تو آ گیا ہے کنیہ داؤ تیہ کر کے آئے ہیں برات بھی آ رہی ہے کرشن بولے ہاں یہ چندر مکھی چندر ونس میں ہی جانے یوگ یہ ہے داؤ بولے لےو کنیہ نے بھی ہاں کر دیا تو کرشن بولے کنتو بولے پھر کنتو پرنتو کیا لگا دیا بولے چھوٹی سی بات شوبدرہ سے پوچھنا پڑے گا وہ ہاں کر دیتی تو بلکل ٹھیک یدی وہ انکار کرتی ہے تب نہیں ہو سکتا کیوں کہ کنیہ کوئی بھیڑ بکری نہیں ہے کہ گلے میں رشی باندھ کے کسی کو بھی پکڑا دو پوچھنا تو پڑے گا اب داؤ کی ہمتی نہیں پڑے پوچھنے کی کہیں انکار کر دیا تب کیا ہوگا سیدھے کرشن سبدرہ کے محل میں پہنچے خوشی مناؤ سبدرے بولے کیسی بھئیہ تم ہستینہ پور کی مہارانی بن کے جا رہی ہو بولے وہ کیسے یوبراج دریو دن کے ساتھ ایک پچھاس خری کھوٹی سنیا سبدرہ نے ایک ہی سواس میں وہ دہی جاروں کے ناتی بٹیا لوگ کیسے گالی دیتی ہیں ڈاڑی جرو ناس کٹو اس کی داڑی میں آگ لگا دوں گی موچ اکاڑ دوں گی اپاتری لکشن ہین دگا با جھوٹا پچھاس خری کھوٹی سنیا ہے دوس کلنکی دوس چریتری مریادہ ہین تو بولے نہ کھڑے تیلے سے کام نہیں چلے گا وہ جو دھول اڑ رہے ہیں وہ برات آ رہی ہے تب سبدرہ ایک دم آگ باب اللہ ہو گئی بولے اسی وقت پرانک تیاک سکتی ہوں لیکن اب بھاگوں نیچوں کے ساتھ ایک فل وسر نہیں کر سکتی تب بولے داؤ کو سمجھانا تو بیکار تو بولے اپنے بہن کی جرورت ہو تو رکشہ کر سکتے ہو لیکن اب بھاگوں کے ساتھ ایک فل وسر نہیں کر سکتی تمہیں جرورت ہو تم رکشہ کر سکتے ہو انیتہ میں اسی سن پرانک تیارتی ہوں بولے داؤ سے بات کی ہی نہیں جا سکتی یہ ارجن کیسا رہے گا بھگوان جانتے تھے ارجن کو پہلے ہی سی لاکھیں لاکھیں ٹکا رکھا تھا وہاں پر بولے بھائیہ آپ کا آسرواد ہے تو سب ٹھیک چاہے جہاں جھوپ نہیں بیز دو ہمیں منجور تب پھر کہا دیکھو یہ جو پہاڑ ہے اس کی پوجہ کرنے تم بڑے سویری چلے جاؤ ارجن میرے رت پر جائے گا وہ تم لوگوں کی اور دیکھے گا بھی نہیں وہ سکار کھلنے جائے گا تو وہ دوسری طرح دیکھے گا بن اس پتیاں دیکھتے ہوئے سپکسیوں کو دیکھتے ہوئے جائے گا تم دوڑ کے رت پر چڑ جانا ارجن سے گھوڑوں کی لگام چھن لینا تم ہی گھوڑے ہاکتے ہوئے چلے جانا یہ یاترہ تمہاری ہے تم ہی گھوڑے ہاں چلا ہوگی رت سنچال نہ کروگی ارجن کچھ نہیں کرے گا وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا مان گئی وہ پہاڑ پوجھنے چلی گئی ادھر ارجن سے کہا ارجن میرا رت لو چلے جاؤ وہ جدر پوجہ ہو رہی ہے لڑکیوں کا ادھر جھانکنا مت تم اس طرف دیکھنا جدر بھڑا رہے ہیں اور کیا آنا اور بنسپتی دیکھنا پسو پکشیوں کو دیکھنا شبد را دیوی دوڑ کے آئے گی چڑ جائے گی رت میں لگام چھن لے گی تو ہٹ مت کرنا چھننے دینا تم ادب سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جانا اور ڈر کے اور اس انچالن کرتے ہوئے چلی جائے گی یہ یاترہ اس کی ہے لے جاؤ شبدرہ کو بھاگ جاؤ بولے بھاگون آپ کے آپ کے گھر میں اپہرن یہ مجھ سے نہیں ہوگا بولے میں اپہرن کاؤں کہہ رہا ہوں یہ میں تو چھتری دھرم سکھا رہا ہوں تم کو پسند آ گیا تو لے کے بھاگو میں بھی تو رکمنی کو لایا ہوں اور یہ چھتر دھرم سکھا رہا ہوں یہ گھڑا نام تو آ گھڑا پتھی پڑھنا تھی سپت گریش ہمار ہوئے من تو ارجن کا بھی تھا اور جہاں رت لے کے پہنچا اوڈر سے نکلا اور دوسری اور دیکھ رہا تھا آستے آستے رت چل رہا تھا جہاں دریشتے پڑھی تو شبدرہ نے اس میں پکڑ لیا وہ ہوتی نا اولمپک والی ریس اب آئیرین تو تھی دوڑے میں کا کمجور رہی ہے سٹاک دوڑ کے رت میں چڑ گئی اور دوڑ سو قریب سکھیاں بھی تھی وہ بھی دوڑی راج کماری جی کہاں دوڑ رہی ہے کیوں دوڑ رہی ہیں راج کماری کا کوئی کلائی تو پکڑ نہیں سکتا انہوں نے بینے ہی تو کر سکتے ہیں انہوں نے بینے کری تھی سٹاک چڑ دی رت پر لگام جھٹک کے چھین لیا ارجن ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا وہ گھوڑے سنچالن کرتے ہوئے بھاگ گئے راج کماریوں کو گھوڑے چلانا گھوڑ سواری تیر چلانا سو سکھایا جاتا تھا وہ جانکاری تھی نکل گئی ہے اب بھاگ کے سب انگر اکسک سیکڑوں تھے وہ بھی اور سکھیاں بھی دوڑ کے آئی داؤ اس اُبدرہ کا تو اپھرن ہو گیا داؤ ججک کے احل لے کے بولے اس کلانگھار کو گھر میں چلا گیا ہوگا تو کھیچ کے پس ہوں کہ ترے مار ڈالوں گا اب یدوانس کی ساری شینہ تیار ہو گئے پھر بولے وہ کرشن کہاں ہے ڈھونڈا کانڈ کرنا ہوتا تھا تو آڑ میں ہو جایا کرتے تھے ایک گھڑی میں جب ڈھونڈ پائے بولے یہاں اوڑ کتے کھانے میں سویا ہوا ہے اب پھرن ہو گیا سُبدرہ کا تو کرشن بولے سُبدرہ کا پھرن اتنا سہس بھلا کس میں ہو سکتا ہے میرا کبچ لاؤ کبچ بھی پہنتے جا رہے ہیں پوچھتے جا رہے ہیں کون ہے کدھر لے گیا بولے وہ ہی تمہارا چہتہ آرجن بس کرشن ایک دم اداس ہو گئے چہرہ لٹک گیا آدھا کبچ پہنا تھا آدھا لٹک گیا نیچے آلدھا نے پوچھا کیسے پیلا پڑتا جا رہا ہے بولے بھائیہ اس سے کون لڑے گا یہ تمہاری چطرگنی سینہ کیا کر لے گی اس کا یہ دو منت کی ہے اس کے سامنے گانڈی اُدھنوس اس کے پاس دبی استر اس کے پاس بولے میں ہرکی نوک سے گسٹ کے مارڈا لوں گا بولے داو آپ سول بیرے مار سکتے ہیں لیکن کداچی تو ہار گئے تو یدوانس کی کرتی دھول میں مل جائے گی آج بھگوان شیو کے علاوہ آمنے سامنے ارجن کو کوئی نہیں للتار شکتا تو بولے میری بھیستی کا کیا ہوگا بولاؤ انگر اکسرکوں کو بھائی گھٹنا کیسے گھٹی جرہ بتاؤ تو بیستار سے بولے کنیہ ارجن نے کچھ نہیں کیا تھا دیوی سبدرہ نے دوڑ لگایا رتھ میں چڑ گئی ارجن سے لگام چھین لیا ارجن بیچارہ ہاتھ جوڑ کے بینے بھاو سے عدب سے کھڑا ہو گیا سبدرہ ہی رتھ ہاکتے بھی بھاگ گئی بولے داوہ کرن ناراج ہو رہے ہیں آپ کہتے ہو سبدرہ کاپرن ہو گیا ارے وہ گریب ارجن کاپرن ہو گیا نہیں کہہ رہے ہو تب ہلدھر سمجھ گئے بولے ارے اسی کنوٹے کا من رہا اور کوئی بات نہیں ہے جس گھر میں میرا شمان نہیں اس گھر میں میں رہ نہیں سکتا ناراج ہو گئے نکل گئے جنگل کی اور بھگوانی تھے تھوڑی دیر میں منع کے لے آئے پھر شبدرہ ارجن کو بھی بولایا وی دیوت سادی سمپن ہوئی پھر کہا دیکھو شبدرہ ارجن دھیان سے سنو میں نے اس لئے تم لوگوں کی ساہتہ نہیں کی کہ تم لوگ ایک دوسرے کو چاہتے ہو ہم نے اس لئے ساہتہ کی کہ شبدرہ تمہارے کروانس کی دروہر ہے یہ جو کروڑوں یودہ تال ٹھوک رہے ہیں دبویاستر لے کے جھوم رہے ہیں یہ سرشتی کے نقصے میں جندے ہیں ہی نہیں یہ مر چکے ہیں مردے لاسیں کڑی ہیں کیول شبدرہ تمہارے کروانس کی دروہر ہے اس لئے یہ ہونی ہے یہ ہی بھر دروہ رہے ہیں اس لئے اس ہونی تو تھی میں نے تھوڑا اس میں سہیوب کر دیا ہے تھوڑی اس ہونی میں ہم نے بھی ہاتھ لگا دیا ہے وہ کروڑوں کروڑوں یودہ سب مر گئے ہیں دریو دن کے ونس میں کوئی نہیں بچا ہے پانڈروں کے ونس میں کوئی نہیں بچا ہے سبدرہ کا پتر ابھیمنیو ابھیمنیو کا پتر پرکست وہ بھی بہت سے دبیہ استروں کی مار کھاتے ہوئے کسی دنگ سے بچ گیا ہے اور اسی کا ونس آج بھی یہاں پر بھی دیمان ہے جو تومر کہلاتا ہے بھگوان انتریامی تھی بھوشی درستہ تھی انہوں نے یہ بھی بیچار کیا یہ جو یودہ لڑ رہے ہیں سکھ کے لئے کداشت کوئی جیتے گا وہ بھی سنگھاسن پر بیٹھ کر کھون کے آنسو روئے گا سکھ تو نہیں پائے گا آکے سکھ ہے کیا کہ تب تتوے پہ بیٹھ کے کوئی کیسے سکھی رہے گا نصر بس تمہیں سکھ شمبہ نہیں اس لئے مہا بھارت کی بیبیسکہ کے بعد سہج سکھ کی پرابتی صدا رہنے والا جیون صدا رہنے والی شانتی پرابت ہو سکے اور صدا رہنے والا دھان اس کی پرابتی کے لئے جو شد اپار سے یوک شابنا بھگوان نے ید کے مہانے پر یوک شادنا اور پرکرتی اور پروش چھتر چھترگے کی لڑائی کی سادنا پرساریت کر دی جس کا نام ہے گیتا گہیتا یہ مہانے جاننے یوگے پرمتت تو کیا ہے یہ پرمتت تو ایک پرماتما اسے پرابت کرنے کی بھی دیں اور گیتا کے انسار چار چھمیں نہیں آپ سردہ اور سمرپن کے ساتھ عبیاس کروگے آپ پاؤگے کہ ہمارے آگے پیچھے کوئین کوئی چل رہا ہے رکھ سک کے روپ میں چل رہا ہے ابھی تم بھگوان کو مناتے ہی نہیں پتہ نہیں ہم کس کو منا رہے ہیں ایک وکرتی کے پوجاری بن کے رہ گئے ہیں جبکہ آپ کا صدیو سے ساسطر گیتا ہی رہا ہے بھگوان کرشن کہتے ہیں یہ تو دھمیاں مرت میدم یا تھوکتم پریوں پاس تے شرد دھانا مت فرما بھگتاستے تیو میں پریہ اور جن اس دھرم میں امرت کو یتھا وقت جیسے جیسے کہا گیا ہے ٹھیک ویسے ویسے جو پالن کرتا ہے آچر میں ڈالتا ہے وہ بھگتوں میں بھی اتی اتم بھگت مجھے ماننے ہے گیتا ایک دھرم میں امرت ہے ہر سلوک اگلے سلوک کو اگلے سلوک سادنا ہوسادنا عبیدی کو جنم دیتا ہے ایک ہی سلوک بیارت نہیں ہے اور آگے کہتے ہیں ایتی گوئیے تمام ساسترم مدہ مکتمہ یا نگر یہ گوپنیے سے بھی اتی گوپنیے ساستر دھرم ساستر میرے دورا کہا گیا ہے اس کو جان کر لوک میں سمردی پرم سرے عبیقت پد کی پرابتی اور سیس روک کو پرابت کر لوگے اور بھلا جیو کو چاہیے ہی کیا یہ بھگوان کے دورا پردت آپ کا دھرم ساستر بیتا ہی ہے اور دوسرا کوئی ساستر ہو بھی نہیں سکتا جو دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر سریسٹی کے آرم سے ایک پرمات محابیناسی ایک کنکن میں بیابت جوتر میں ہے جس کے تیج کے انس مات سے سریسٹی کا سریجن پالن پریورتن ہوتا ہی رہتا ہے سرو گیاتا ہے سروت رہے کہیں بھی ایک ہی سور ایک ہی سور کہتا ہے وہ گیتہ کہیں پدچنوں پر ہے کنے انسوں میں وہ گیتہ ہی پڑھ رہا ہے نیا کچھ نہیں لیکن سمپون سادنہ ویدی کیول گیتہ ہے اس میں نہیں ہے قرآن میں پندرہ پرسنٹ ساستر ہے بائیبن میں لگ بگ اتنا ہی ہے یہی کارنے کو ان مہاپروس کے بعد کوئی مہاپروس ہو ہی نہیں پایا تو ابھیاس ویدی نہیں ملی محمد صاحب نے کہا پہلے بھی بہت سی قرآنیں اتر چکی ہے مجھ سے پہلے جب گیتہ کی ٹیکہ ہوئی عربی پارسی اور اردو میں تو جنہوں نے ٹیکہ کیا انہوں نے بار بار ادھیل کیا اور پھر پوچھا ہم سے محراجی خدا محمد صاحب نے کہا پہلے بھی بہت سی قرآنیں اتری تو کہیں یہ خدا کی پہلی آواز تو نہیں ہے ہم بولے پھر پڑھ کے دیکھو بولے محراج لگتو رہی ہے ہم بولے پھر لکھ دو تو سب نے لکھا اللہ تعالی کی پہلی آواز گیتہ کہتا آب ہی میں میں نے سیریت سکھا تو پہلی تو ہی ہے اس لئے اور کوئی ساستر ہو بھی نہیں سکتا مہاپروشوں سے نبیدن ہے گیتہ دھرم ساستر نے گھوشنا کرنی چاہیے اور کرمچاریوں کا کرتب بھی بنتا ہے کہ مہاپروشوں کی گھوشنا کو نرنتر بجائے اور جنگ جن کے کان میں پھیلا ہوئے یہ پانچ کروڑ کریب لوگ چھ کروڑ کریب ہی کھٹے ہوئے آ جا رہے ان کے کانم پڑے تو گیتہ پر تو سنائے پرتبن لگا رکھا ہے اور سنیمہ کا گانا دھواں دھار بجرا ابھی ہم گئے تھے کم میں تو بڑے بھاری جو ناؤ لگی نے اس میں گانا بجرا تھا سنیمہ والا پتہ بڑا بڑیا گانا ہے لڑکوں کی یاد ہوگیا ہوگا ہمیں تو نہیں ہے جس دھرم کے پرچار کے لئے میلا آیا اس میں پرتبند اور سنیمہ کا گانے کے لئے پھر ہی میلا پربندوں کو دھرم کے سندھ نرنے کو پرساریت کرنے کا عدیقار ہے نرنے پر روک لگانے کے لئے تو نہیں ہے نا دوہجار وز سے سنسکت کا کسی کو گیان نہیں بھارت میں دنیا میں وہ گیتہ ہے سنسکت میں سریسٹی کے آرم سے اس میں کوئی بولی دے گا تو کوئی کیسے سمجھے گا انواد کر کے دکھا نہیں پڑے گا کہتے ہیں کسی کی ٹیکہ نہیں بجائیں گے تو پھر کیسے سمجھاؤ گے ہم سم نہیں پا رہے اس لئے گیتہ آپ کا درم ساستر ہے بھگوان کے سریمک کی بانی ہے بھگوان کشن ٹرکا لگ گئے تھے سہج سکھ یند کر کے مر جی کے گدی پاکے بھی نہیں چھتیس ورس یودیشتری نے راجے کیا گدی میں بیٹھے کھون کے آنسوں رو رہے تھے ہائی کرم میں تمہارا ہتھیا رہا ہوں ہائی بیسن پیتہ میں دادا جی میں ابھاگا کیوں لڑا ایک دن سنا کہ بھگوان نے دھرادھام کا تیار کر دیا وہ شرنیل سنگھ آسن چکربرتی سمرات کا پدھ ایک پل میں چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اور ہی مالے کی راہ پکڑ لے گیتہ سن رکھا تھا بھلی پرکار گیتہ کے پدھ جنوں پر چلے گئے بھجن کرتے ہوئے مالے کی ایوریس چھوٹی پر چڑ گئے دریو دن کا بھائی ایک جندہ تھا یود کے آرم میں ہی یودشتھن کی سرن میں آ گیا تھا کہا بھئیہ میرا سگا بھائی دریو دن ادھرم کی راہ پر ہے میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتا آپ دھرم کی راہ پر ہے میں آپ کی اور سے یود کروں گا بولے یودشتھن تمہیں یود کرنے کیا جوڑتے تم سمجھدار ہو تم سیویر دیکھو وہ جندہ تھا وہ بھاگ کے آیا بولے بھائیہ کہاں جا رہے ہو کوئی اتر نہیں بولے بھائیہ اس رتن جڑیت سرنے میں سنگا سن اس پہ کون بیٹھے گا چکربت کے پدھ پر بولے تو بیٹھ جا بولے بھائیہ ہمیں نہیں چاہیے بولے اری چھے عرب کریم لوگ مرے تھے اسی کے لیے یہ کھون کی دریہ پر رکھا ہوا سنگا سن بیٹھ کے دیکھ تو لے کتنا سکھ ملتا ہے بولے بھائیہ کسی کال میں نہیں چاہیے یودشتھنے کا یود سے یدی تو بیٹھ جاتا تو ہمیں بڑی سانتی ملتے ہیں خیر یدی نہیں چاہیے تو پرکستھ کہیں گھومتا ہوگا بتا دے بیٹھے گا تو تھی نہیں بیٹھے گا تو کون نسل کے پیچھے آنسو باتا پھرے اپنے پرپوٹر کا راجیہ آپ سے دیکھنے میں بھی روچی نہیں رہے گی اس لیے سکھ ہے آتم ساکھ ساکھ کار میں اور جس کی سمپن ویدی ویدی ہے گیتہ اور آتم درسل کی اس ویدی کا بھلی پرکار آچڑنی دھرما چڑھنے ہیں جو اب پریورتنسیل دھرم بدلتا ہی نہیں بھجن ایک نسا تو سبی نسے سنسار کے اترجات پربھات نام کھماری نام نکا چڑھی رہے دن رات سنسار کے سبی نسے آج چڑھا کل اترا دوسرے دن سمیسے نہیں ملا تو چہرے پر ہوایاں اڑنے لگتی لیکن نام ایک ایسا نسہ ہے چڑھا رہے دن رات دن دن بڑے سوائے اتر اتر چڑھتا ہی جاتا ہے بھجن ایک نسہ ہے سبی سام نہیں تو میں پی کے نے پینا حرام ہے نے پیلانا حرام ہے پی کر کے خوش میں رہنا حرام ہے بھجن ایسا کرو کہ نسہ اتر اتر چڑھتا ہی جائے پینا حرام نہیں یعنی کچھ جانتے ہو تو پیلاو پیلانا بھی ناجائز نہیں جائز ہے حرام نہیں پی بھی لیا حوش میں ہو تو تم دھونگ کر رہے ہو پیائی کب تھا پی کر کے حوش میں رہنا حرام ہے تو پینا ہو تو اس قدر پی تو سراب پیے جہاں کے موں سے بھو نکلے اس طریقے سے پیو تو بھجن میں اس طریقے سے دوب جاؤ کہ دنیا کے موں سے خوش بھو نکلے کہ بھائی وہاں ایک مہا پروش بہت اچھے تھے گرو مہراج بچن کال میں گھوما کرے دو ایک اکواس ہو جائے تو لوگوں کو شپن میں دکھائی پڑے کہ وہاں پیڑ کے نیچے ایک مہا پروش بیٹھیں جاؤ سوا کرو گرو مہراج بچن کرتے ہوئے اجین پہنچ گئے تو ایک ناغا جی مہاتما تھے دوستی ہوگی مہراج بھی دیگمبر وہ بھی ناغا جی تو وہ گرو بھائی میں ملا گھوم کے آتا ہوں گھوم کے آئے تو بولے گرو بھائی ایک جگہ بڑا لڑڈو و مالپوہ کا بندہ رہا ہے سن لی جائے بڑے صغیر بولے گرو بھائی چلو مہراج بولے تم جاؤ کھانے ہم کو نہیں جانا ہے بولے نہیں گرو بھائی تم نہیں چلو گے تو میں ابھی نہیں جاؤں گا پیچھے پڑ گے اس لئے مہراج گئے وہاں واقعی دہ پنگت لگی ہوئی تھی ہجاروں ماتماوں کی سپید کپڑے والے سیٹھ لوگ پروس رہے تھے ایک تخت پر سنت بھگوہ بستر پینے منڈلے سور بیٹھے ہوئی تھی ایک تخت پر گنگا جمنی سونے چاندی سے مڑا ہوا کمنڈل رکھا ہوا تھا الگ اور کچھ نہیں تھا اس پر مہراج کیا ہو گول مٹول کمنڈل ہم کو بہت اچھا لگا کمنڈل ہوا بہت اچھا لگا من کیا میں ہوں مڑوا ہوں یہ جبکہ تھا کچھ نہیں اور جہاں پنگت کو دیکھا تو ناگا جی کی سپیڈ بڑھ گئی تھا کھاڑی ناگا تھے راب دن کے چانے گوٹے والے پھر مہراج کو بھول گیا اور مہراج نے جب وہ درشتے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے ان کی سپیڈ بڑھ گئی پنگت میں پل گئے کئن کئن بیٹھ گئے مہراج کے پچھوڑ دی تب مہراج نے بچار کیا یہ کون سادو ہیں جو یہ آجاروں کو کھلا رہے ہیں میں کون سادو جو کھائے کھا تیر آیا ہوں کھانے کے لیے آیا ہوں لگتا ہے ابھی ہم سادو ہوئے ہی نہیں لوٹ گئے اور کم میلا چھوڑ کے ایک کلو دو کلو ڈیڑ کلو میٹر قریب دوری شفرہ ندی کے کنارے ایک برکس کے نیچے بیٹھ گئے چار دن رات بیٹھے ہی رہ گئے بجن کرتے رہے تو کم میلے کا معاملہ چار کلو میٹر دو کلو میٹر کوئی دوری نہیں تھی لوگ آیا جایا کریں کوئی سوچ جانے کے بہانے کوئی کیسے کوئی کوئی آیا کرے جایا کرے چوتھے دن ایک مہتمہ نکلے باجو سے اتنا بڑا لوٹا لے کے کم اوکمنڈل بیٹھے رہو بیٹھے رہو لچمی جی ملے گی بیٹھے رہو تو معاراج بیچار کریں میں اسی لیے تو بیٹھا ہوں کہ یہ کون ماتما ہے اجاروں کو کھلا رہے ہیں میں کون سادوں کو کھانے کے لیے بیٹھا ہوں کھانے کے لیے ان کے دروازے آیا ہوں بھگوان اس کے ہردے میں پرنہ کر کے ہماری چٹکی لے رہے ہیں ملہ ہماری مجاک کر رہے ہیں نکل گیا اتنے میں ایک سفید بستر پہنے تیس باتیس آئیو کی ایک بٹیا ادھر سے نکلی گور اندار بہت سومیہ بہت سکوار ٹھیک مہاراج کے برابر میں آئی کھڑی ہو گئی پھر اس سارے سے اپنے نوکر کو بلایا گرن دینوں کچھ کہہ دیا ترند بال بھوگ لے کے آیا مہاراج کے پاس رکھ دیا مہاراج کو سگن ملا کی کھا لو سگن نہیں ملے تو مہاراج چھوئے نہ بھگوان کہیں تب ہی کھایا کریں پرساد پا لیا پھر اس سارے کیا بندار چیتاو بھوجن بناو جب بھوجن بننے لگا تو نو مہتمہ اور آکے کہیں سے بیٹھ گئے تین بستے بستے نو مہتمہوں نے بھوجن کیا مہاراج نے بھی پرساد پا لیا اور وہ بیچاری ہاتھ میں لوٹا لیے آتیس سکمار صبح چھ بجے سے تین بجے تک کھڑی کی کھڑی ہے وہ آسکے میں سو جا رہی تھی وہ ٹٹی پینسہ آپ سب بھول گئی جب بھوجن کر چکے تب مہاراج نے پوچھا بیٹا تو کون ہے کہاں جا رہی تھی کیوں رک گئی اور کیوں ہمارے پیچھے پڑی ہے تو کی ہے کہاں جا رہی تھی کہے رک گئی کہے مورے پیچھے پڑی ہے تب بولے مہاراج میں بمبئی کی رہنے والی ہوں ایک وکیل کی عورت ہوں میں یہاں اپنے پریوار کے ساتھ آئی ہوں کم میلا اسنان کرنے تو مہاراج میں ادھر نتکریہوں سے نبرت ہونے جا رہی تھی تو بڑی جھوڑ سے آکاس بانے ہوئی ان مہتما کی سیوا کرو تو مہاراج ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ مہاتما کی سیوا کیسے ہوتی ہے میں کیسے سیوا کروں تو جو ہماری سمجھ میں آرہا وہ میں کرتی چلی جا رہے ہوں وہ اتنا باری کیسے بول دے اور نوکر بھی سر دے وہ ترند بار بھوگ بھی لے آئے بھوجن بھی بن گیا نو مہاتما انہیں بھوجن کیا بولے بھگون اب آپ آدیس دیں میں سب کروں گی تین لاکھ روپیہ لے کے آئی ہوں یہاں پر سب آپ کو ارپن کر دیا یہاں بھندارہ ہوتا رہے گا اور آپ پورے کم کے مہاتماوں کو نمنطرن دے دیں سات لاکھ روپے کا گھر میں پربند اور ہے وہ بھی ہم نے بھیٹ کر دیا تورانت فون کیا اس ٹیم ٹیلی گراف چلتا ٹیلی گراف چلتا پرانے جمانے فون نہیں تھا بومبے سے بھی بھیڑ چلی آئے اب روز بھندارہ روز بھندارہ نو دن میں تو سب کرم ہوگے مہاراج کے مار بھیڑ مار بھیڑ تو مہاراج کہے بولے اور بھندارہ کر لو پرمہنس جی نے رام نے رہیم رات دین بھیڑ رات دین بھیڑ اور کر لیو بھندارہ کہت رہو یہ کون ماتما جو سب کے کھواو تھے میں کون ماتما جو کھائے کھات رہا ہوں اور کرو بھندارہ اور شدی جھٹا لیو دو جھاپڑ اپنے کا لگایا اور پھر بولے دیوی ہمیں کسی بھندارے کی ضرورت نہیں ہے اور بولے مہاراج جو بمبائی والے بولے مہاراج جہاں حکم ہو کٹیا بن جائے آپ کہیں نہیں جائیں جہاں ایک کانت میں کہو وہاں کٹیا بن جائے آپ وہیں رہے آپ کوئی ماتما کو چھوڑتا ہے کیا جو کم وہاں لگا تھا اجین میں حکم لگیا دو کلومیٹر دور مہاراج کی یہاں پر تو کوئی چھوڑتا ہے چھوڑ ہی نہیں رہے تو بھجن کی بھیدی بتایا سادنا بتایا پھر بھی نہیں چھوڑے رات کو اٹھ کے جب سب سو گئے قریب قریب سنناتہ جب ہوا چپ چاپ اٹھے اور گائے پھر یہی ہے ردی صدی تو یہ میں سراب پیو تیرے موز سے بو نکلے ان کو آکاس بانی بھی انما آتما کو بوجن کرو ہیرہ مک سے کب کہے لاکھ ہمارا مول تو یہ پرچار کی چیز نہیں ہے ہم سے کوئی پوچھے ترہا آپ گیتہ پرچار کرنے آئے ہم نے گیتہ ہم کیوں پرچار کرے ہیں یہ تو لکھنے کا عدیس تھا سلسکار باقی تھا اس نے لکھ دیا ہمارا گیتہ میں کوئی کام نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی وستو تھی بھگوان نے کہا ہو گیا اب اپنا سنبھال لو تو میں پی کے چے بورائی جوا یہ مت پوچھو وا کہاں دیکھے سی بھجن ایک نشہ ہے سوانس ایک دم استھر ہو گئی تک جہاں چت کو لگایا جائے وہاں برتی کا ایک تار چلنا کرم نے ٹوٹنا دھیان کھیلاتا ہے جہاں برتی ایک تار چلنے لگی سورت سوانس روک گئی پھر یہ اس کا نام ہے دھیان جہاں دھیان میں سورت رما ہوئی تو یہ اور تدیو ارث ماتر نربھارسن سوروپ سننے ویو سمادی لکش ماتر کا آباس رہ جائے چت کا نش سوروپ سننے ہو جائے تاں بھجن ایک نشہ ہے پھر وہ نیچے اترنا ہی نہیں چاہتا لوگ درشتری میں وہ پگلنٹ دکھائی پڑتا ہے لوگ کہیں میرا بھائی باوری ساس کہے کل ناس لوگ کہیں میرا پاگل ہو گئی ساس کہیں پگلی ہوتی تو کسی کوٹنی میں پڑی رہتی کل میں کلنگ فیدہ ہو گئی کل ناس کرنے آ گئی وہ کل ونتی ساس کو تو کوئی نہیں جانتا میرا کو سنسار جانتا ہے تو پگلوں میں ان سنتوں میں بھی سے سنتر نہیں ہوتا ہے تو میں پی کے جے باورائی گواہ یہ مت پوچھو آ کادے کسی ایسا کیا دیکھ لیا پنچھن ماں ماں موسیقی گاچھن ماں ہر ماں ہری کا جلوہ دیکھے کسی پنچھن ماں پکسی جگت میں مانوش میں منوشی ماتر میں گاچھن میں بنسپتی جگت میں ہر میں جہاں بھی درشتی پڑی ہری کا جلوہ دیکھے پربھو کا جلوہ دیکھے بھگوان کا اوتسو دیکھا شورگ نرک یا پورگ سمان جہاں تاں دیکھ دھرے دھنوبان بینہ گوپال تھوڑ نہیں کتہوں نرک جاد دو کان اوہ بھائی وہ نشہ کیسے پیتے ہیں بار والا نشہ بوتل سے گلاس میں اڑے لو تھوڑا تھوڑا پیو تھوڑا تھوڑا بد بدہو یہ نشہ کیسے پیتے ہیں بولے من سے تو من نے علم مار پت کا دارو جب پی کر کے مک مور بھوا ہو ہو کا نارا لاغ بھرے ہستی کا پیالا چور بھوا ہو امر لوک میں لاغ گھوم یا مرت لوک سے دور بھوا اپوے میں ہری کا لاغ لکھے کل من کے من سا پور بھوا یہ نشہ من سے پیا جاتا ہے علم مان یوگ یوکتی یوگ یوکتی جان نہیں کپڑے رنگے گرو بنا جان نان نج در ویس کو یوگی ہوا تو کیا ہوا ہردے کے مالک کو نہیں جان ہردے سے آتما جاگ دیت نہیں ہوئی مار دست نہیں کرنے لگی تب تک سادون اس کیا ہوا تب تک بجن جاگ ہوتی نہیں تو جان نج در ویس کو یوگی ہوا تو کیا ہوا لمبا نہیں کریں گے دیر ہو جائے گی تو علم مان یوگ یوپتی کے ماد یم سے تو من علم مار پت کا دار اس یوگ یوپتی کے ماد یم سے اتپن یہ نشہ جہاں بجن جاگ دیت ہو گیا ہے بھگوان شوٹے میں جگائے میں بیٹھے میں بجن کرائیں گے اب چلد دھیان کر بیٹ کے کر من گڑڑ ہونے والا ہے اس طریقے سے بچ بھگوان ایسے باتیں کرتے مہاراج کہیں جیسے ہم تم بیٹھ کے بطی آئیں اور کرم نے ٹوٹے تو ہم گھبڑا گئے بولے بہ بجن تو ہم کرنے آئے بھگوان کو بطی آئے خاتر کہاں پائیں تو پندرہ منٹ بعد بولے کہے گھبڑا تھے تو ہر سبت گئے ہم بولے آسوا سنتو ملا سوکھا نیتاؤں کی طرح بھوکا پیٹے میں آدھا کلو جائے ترنے سنتو سوئی دھائی تین مہینہ جب بیتا دھائی مہینے بعد پورا دہ ہی پھڑکنے لگا جوروں سے تھوڑا بائیان اس ایک انروف درش سے ہم سوچے ہمیں بیماری ہو گئے دوڑ کے کہاں مہاراج ایسا کچھ پھڑکنے لگا ہے کچھ درش سے جو ہمارے سمجھ کے باہر ہیں بس بیٹا اب بھگوان نے بتانا سروع کر دیا اب رام راون ید سروع ہو گیا ہے اب راون مارا جائے رام کا راج اب سیک ہو جائے تب چھٹی ملی بیچ میں کہیں بھی رام نہیں اب یہ اس طرح اٹھتا چلا جائے گا پھر یہ بتانے کا اس طرح اٹھتا ہی چلا جائے گا پھر جب اور دھیان ہو جائے گا چھتو آمن سام میں بات چلنے لگے گی بھگوان جب بولنا سروع کرتے ہیں آکاز سے سننے سے پھرتویں سے اٹھتے پکسیوں سے چلتے بیٹیوں سے سکھمبے سے تو من علم مار پت سے نشہ بجن جب یہ نشہ ملنے جانت ہوا جب پیکر کے مکمور بھوا جب پیکر کے مکمہ یگ ہوتا ہے جب یگ صرف ہو گیا مکمور بھوا اب تک تو میں نے کر رہا تھا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا میں وہ تیر مارا میں وہ ہوتی ہوں تم نہیں جانتے میں اتنا بڑا سادھ ہوں اس دنے سوچا رہے میں تو نہ تھا وہ بیل ہوں کرتا در تا دو بھگوان اب تو میں میں کرتا در اب توں کرنے لگا ہو ہو کا نارا لگ بھرے کی بھگوان سروت ہستی کا پیالا چور بھوا میں بھی کچھ ہوں ہستی کا پیالا چکنا چور ہو گیا اہم ختم اتنا ہی نہیں اوہ امر لوک میں لاغ گھوم یا مرتلو کسے دور بھوا سنسار مند درما مرتلو کالپا کے بھرمہ بھی لوگ سمیت سانت ہو جاتا ہے بھرمہ بھونا لوک پندرہ ورطی نور جن مامو پیت تی تی کون تی پندر جن انہ بھی دیت سیم سریشتی نرمات بھی دات اس سے اُتپن دیتی عدیتی کی سنتان دیو دانو مانو شب پندرہ ورطی صبح والے ہیں پنے پنے جنم نے مرنے والے دکھوں کی کھان چند بھنگر ہے میرا بھکت کبھی نشت نہیں ہوتی یہ تو سب مرتو کے گال میں ارجن ایک ماتر آتما ہی عجر عمر ہے مرتو کے سپرے امری تتو ہے ساس سکت ہے نیس ست کاٹ سکتا نیس سکا سکتا نی آقا سو نہیں کر سکتا اکال سے اکال پروس وہ امری تتو مرتو سے پرے وہ آتما کے آلوک میں گھومنے لگا امر لوک میں لاغ گھومیں اور یہ مرد درما سرشتی سے دور ہو گیا امر مرتو لوک سے دور بھوا اور اپنے بیتر بھگوان کو دیکھنے لگا اپوے میں ہری کا لاغ لکھے کل من کے من سا پور بھوا ساری منو کام نای پور ہو گئی اور پھر اس کو ملا کیا بھوا گئی امال دانکے حملہ کر دیا پچاس کھری کھوٹی چین کے سنا میں کبھی کسی کو کبھی نیتاؤں کے کہو کوئی ہموں کے سماچار سناتے تیک سیٹ آیا اتنا بڑا ایک ریڈیو لاکے رکھ دیا شوٹ ویب بر تھا اس ریڈیو کا نیا پرچلن تھا مہاراج ایس سنائی بھولے کیسن بربا کے کترے بتیا ہوتے رہی سماچار آدمی سنا ہوتے گی کھو کھو تم نہیں معلوم رہا مہاراج کے ریڈیو نام کی کوئی چیز ہے تو جب بٹن کھولا تو ٹھنا بولنے لگا بولے چیز یا تو نہیں کھرے اب گاؤں سے وہ سیر بھاگا بھاگا آیا بولے مہاراج سنا آپ کے پاس ریڈیو آیا اور اس سمیں وہ سیروں کے لئے بھی درل بستو رہی ہے آج ایک چوکی چھوڑ کے بھارت پیچھے آج ایک چوکی پر قبجہ کیا روز کھرا پات ایک دن مہاراج بولے آج سلے ہو جائے گا میں برک کی ٹیکنی پر بیٹھا پاؤں ہلا رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں بس لڑائی بند کر دو ادھر بھارت ہے ادھر چین ہے اب مت لڑو آج سلے ہو جائے گا دیکھ لینا آج سلے ہو جائے گا یہ ہم لوگوں کو سنا رہے اتنے میں جہاں بٹن کھولا تو ترند بولا ریڈیو کے آج سلے ہو گیا جو وہاں سلے ہوئے تھا مہاراج بیٹھے بیٹھے دیکھ لی ہے اوہ جب جب چاہی سی ہردے کے بیچ یا دنیا کا نقشہ دیکھ سی ایسے ہی مہاپروس دھرم ہندو نہیں ہوتا مسلمان عیسائی پارسی کچھ نہیں ہوتا یہ تو دنیا میں ہجری ہجاروں باسائیں ہیں ہجاروں اچان کے طریقے ہیں بھگوان بھی کہیں تمہارے باسائیں سے بدل جاتا ہے کیا ریڈے میں تو ایک جیسا سنچا ایک جیسا انوگرے شرد اپریم بھر جائیے کہ ایک منصور بھگت ہوا ہے عرب میں بہت سندر تھا بالے کال سے انراغی تھا اس کے جیون میں آتا ہے تو اہم برم اسم یہ اتنی دوری تیہ کر چکا تھا میاں مولیوں کوئی سمجھ ہی نہیں آرہ تھا کی کہ کیا رہے تو منشور انلحق کا دارو جب پی کر کے مستان بھوا دوسری دنیا میں لاغ گھونے یا دنیا سے بے گان نہ بھوا انلحق مانے اہم برم اسم انلحق انلحق میرے اندر ہی وہ پرم ودیمان ہے میں اسی سروب میں مست ود پروت ہوں وہ میرا ہی سروب ہے اس فرکار کی آواجیں نکالنے لگا پھر اس دنیا سے مرت لوگ سے دور دوسری دنیا میں لاغ بھومیں یا دنیا سے بے گان نہ بھوا اس مرت لوگ والی دنیا سے انجات اوبیاء اداس ہو گیا اپوے میں ہری کا لاغ لکھے سب سمجھیں سمجھیں کی بورا نا پھوا اپنے ہردے میں بھگوان کا سروب جب دیکھنے لگا سب سمجھیں کی بورا آئے گیا پھلن تھے سب سمجھیں کی بورا نا پھوا لوگوں نے میاں مولیوں نے اتنا اتفات مچا ہے اس کے بھگتوں کی کمی نہیں تھیلے میاں مولیوں کا شدان تھا الگ پھانسی پر چڑھائے دین علماء موے پرپدی جم نام بھوا علماء جو سریت کے دورا نیایت کرنے والے نیایت دیس ہوتے نا یہ ہر قوم میں ہندو کو بھی دیانند کو تلسی کو بھی گیانی سر کو بھی نرس میت کو بھی راجاؤں کو چٹہ پھٹی دے سب کو پھانسی دیا یہی علماء دھارمی کا حوالہ دیکھ جو نیایت کر دیتے درم بیرود درم بیرود دے دو پھانسی تو دھارمی کا حوالے سے جو نیایت دیکھ کے مہاتماؤں کو ست آتے علماء ہوتے تو پھانسی پر چڑھا یہ دین علماء موئے پر پدی جمع نہ بھوا مرتو گیل مرنے کے پشا پورے جمع نینے پورے پورا مسلمان جگت نے کاؤ مہا پروس آج بھی اس چھیتر میں کوئی مہا پروس کی سنکھ میں آتے تو منصور موئے پر پدی جمع نہ بھوا کیوں وہ پدی جب اللہ آن اللہ کا کہی دی حلی سی تب کے نہ دیکھ کسی دنیا دیک کسی پہلے اس کی آنکھیں پھوڑا پھر بھی مسکرہ رہا تھا پھر ہاتھ کٹے آنکھیں پھوڑ کے جب بولے پتھروں سے مار تو پتھر مار رہے تھے اس آنکھ بیٹھا تھا ایک فقیر اس میں تھا جو منصور کی استیتی سے اوگت تھا اس نے سوچا میں کچھ نہیں مار گا تو لوگ میرے پیچھے پڑ جائیں گے بولے یہ بھی اس کا ساتھی تو اس نے ایک فول اٹھایا اور منصور کے اوپر فینک دیا تب منصور بڑی جوز سے چلایا بولے ارے پھلا نے یہ تو بیچار اگیانی ہیں انجان ہیں تو تو جانتا ہے میری استیتی سے تو اگت ہے ان بیچار اگیانیوں کی پتھر کی چوٹ تو مجھے نہیں لگی تمہارے پھول کی چوٹ میرے کلیجے میں گھڑ گئی ہے تو تو جانتا ہے تمہارے پھول کی چوٹ اسے گھاؤ کر گئی تمہارے پھول کی چوٹ اسے ہے یہ تو بیچار مور کے اگیانی ہیں اندھے سر دنوں بھیڑ بھاگ گئی دانوں آکھیں فوٹی اور ایک کو دیکھ رہا ہے اس ہی سمی گھٹ جب ہاتھ کٹے تو کٹے میں ہاتھوں سے کھون ٹپ گرتا ہے نا تو ہر کترہ جو جمین پہ گر رہا تھا اس سے آواز نکلتی تھی آنالہک 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 جب اللہ آنالہک کہی دے اللہ سو تب کیم نہ دیکھی سی دنیا دیکھی سی کس نے نہیں دیکھا دنیا نے دیکھا پہلے تو کھون کے کتروں سے لوگ گھبڑائے مولوی لوگ علماء لوگ اور جب فقیر نے پھول مارا تو بیڑا محصور بولے ارے فقیر تو تو میری عوستہ سے عوگت ہے ان بیچار اندھوں کی مورکھوں کی پتروں کی چوڑ تو میرے بلکل اثر نہیں کیا کیونکہ بیچار اندھے ہیں اجیانی ہیں تیرے پھول کی چوڑ میرے کلیج تک پیٹ گئی سر دنوں بھیڑ بھاگ گئی تو موہ جوانے نے اس کی واسطیق تا اس کے پد کو پھر شکر دیا ایسے بھی محپروس ہوئے ہیں مرنے کے بعد تو اندھے چار عرب قریب ہوگئے ہیں آگے کہتے ہیں میں پی کے بھورانے والوں کی سنگ کم کیوں تو جے جائسن جائسن پیوت گوا تیسن تیسن درجہ ہوئے گا کیوں نبی بن لکیوں کتب بن لکیوں ویڈیانی بالا ہوئے گا جیسا جیسا بھجن کیا جیسا جیسا بھگوان کو پکارا جٹا فکیروں آکچن گرشت ہو تو بھگوان کس کو سبالے اس میں بھگوان کا کچھ دوست نہیں تو جے جائسن جائسن پیوت گوا جیسا بھجن کیا جتنا ڈوب کے لگا تیسن تیسن درجہ ہوئے گا کہ نبی نبی مہا پھروس نبی ہوا کہ وہ کتب کتب پتہ نہیں کیا ہوتا کیا پوجاری ہو گیا کھا دو کہ وہ کتب بن تیرہ ہوئے گا سم پونج تیندری ہوگی بچے میں کوئی فرق نہیں اور کنی میں سے کلاس اونچی نیچ اس لیے ہوگئی بھجن میں کٹوتی کیا ہے پینے میں بھجن کرنے میں کیوں مست ہوئے بھورائی گوا سب سمجھن کی پگلا ہوئے گا کوئی مست ہوکے المست ہوکے بھورائی گوا سب سوچیں اس کو لوج پاگل ہوئے گا سکندر جیت کے آیا کہیں سے ایسے مست کھڑے تھے مات ما فقیر ایک لات مار سکندر مات ما اس کو رہے بھولے لات تو گدھے مارتے اس کو بھوکو بنا دیا دیش ویدیش جیتنا تو گرب کی بات لات تو گدھے مارتے تو چند چھوا بھولے مرائی گلتی ہو گئی سب سمجھن کی اور وہ ہی سکندر کہ اندر سردھا جڑ گئی اتنے سے ایک بار یود ابھیان پر جا رہا تھا اتر کے بولے میں پھر دست سکھوں گئی مہا پر اس کا موقع ہی بولا یود ابھیان میں آنے جانے سے ایک بار جا رہا تھا تو سینہ پتی نے کہا جہاں پر نہ یہ ہی کٹیہ ان مات ما کی اتر پرنام کیا بولا پہلے بتا تم ہے پہن یہاں سمرات سکندر مہان ایک مہینے سے چھکڑے بھر بھر کے رات دن جا رہی ہست ہست تمہارے ہیں سب چلا گیا کچھ باقی بولے پورا رسالہ آرہا سب ہست ہست سجد ہے بولے تو جا کہا رہا ہے دو چار دس دیشوں روس ترکی اوبی اکستان پھر بتاتے بتایا غابون کندھار بھارت بولے پھر بولے پورا بش تب مہتمہ بگڑے تمہارے پاس سمیں کہاں ہیں کیوں بیرت سمیں نشٹ کرتے آر رکھی ہیں پر ٹھہر جائیں پر دو روٹی کا پر بند ہے ہمارے پاس دو آدمی کی جگہ ہے اور وہ ایک جگہ تمہارے لئے روگ یہ پر بڑی ٹھے لگی بس وجہ کا خوب سنجونے والے کی تعریف کرنے والے تو بہت ملے تھے جڑکنے والا آج پہلی بار لیکن اردے میں سردہ تھی سنبل کے بولا بھگوان اب تو میں نکل چکا ہوں یودہ بھیان پر لوٹ کے آنگا اب سے آنگا بھولے ارے پھگلے لوٹ کے نہیں آوگے تب کیا ہوگا بھاری من سے چلا گیا جہاں تا لڑائی ہوئی بجے شکندر کی ہوئی ارے راجہ لوگ تب پتہ پاویں کی کوئی حملہ ہو رہا جب دھول اڑتی دکھائی پڑے سنچار بیوستہ کہاں تھی ارے پچاس ہزار قریب خوز تھی راجہوں کے پاس یہاں چار دو تین لاک چترنی سینہ کے ساتھ چل رہا تھے بھارت میں پرویس کے ساتھ ہی کڑا مقابلہ ہو گیا ماراج پوروز سے سکندر کہاں تین چار بار سکندر کا گوڑا پورو کے سینانیوں نے گھیر بھی لیا پورو نے کہاں نہیں ستھو کو سا اتھان ہو جانے دو ایک بار پورو ہی پھنس گیا سکندر نے کشید نکو نے پھوکڑ لیا سکندر نے کہا راجن کیا سلوک کیا جائے آپ کے ساتھ بولے ایک راجہ دوسر راجہ ساتھ کرتا بولے اور کچھ بولے ایک سب میں سب کچھ آ گیا بولے آپ نے کچھ کوئی آئی نہیں لڑائی تو میں دس ساتھ سے کر رہا ہوں ہمیں پتہ نہیں چلا کہ میں لڑائی لڑ رہا ہوں آج پہلی بار آپ سے مجھے پتہ چلا لڑائی کسے کہتے ہلکی سی فوج میں بگاوت ہوئی لوٹائی تھا گھ بی مار پڑ گیا ان مہا پروس کے پاس گھر سوار دوڑایا چٹھی لے کر بولے بھگون میں آپ کے پاس آ رہا تھا میں محلوں میں نہیں جا رہا تھا راج کرنے نہیں جا رہا تھا لیکن پرتی تھوڑا آپ تک نہیں پہنچ پاؤں گا اور مات 32 سال کچھ مہینے کی عمر میں مرتی کو پرابت ہو گیا تو سلام عمر تین دن کی پروگرام 99 سال کا اور کل کا پتہ نہیں اس لیے یہ بھجنے کیسی بستو کل مت سو کرنا کرنا تو آرسل کرو کیوں مستو ہوئی بورائی گوا شب سمجھن کی پگلا ہوئی گا لوگ مہتمہ کو کوئی پاگل کہتا کوئی کچھ کہتا ہے دودھ کہے رجپوت کہے جلہ کہے کیا پڑتا ہے وہ سریر کی اوپری پڑت پر کہہ رہے بیتر ترشان ایک دم سب مان نراد آد رہی سب سنت سکھی بچ رنت نہیں انہی میں سے ان پگلنٹوں میں سے کہ مردہ جی گیا ہمارے آسر میں کہی گھٹنا ہے آمی مرے مرے رہا تو ادھری مر جائے کر رہا ہم آسرم آکھ مرد تھے ہمارے گروپ پورن میں چوپڑ کر دیا جا کے ایک چھڑی مرد مرے کر رہا تو ادھری مرے کر رہا مرے کی جگہ سمسان گھاٹ بنائے بیبوتی کھوارے کھوار کے چلے مہاراجوں کے پتہ نہیں ہم کھا کی ہے مہا پورس کو ڈاکٹر ہے کیا بس ٹھوٹھا دیا بڑے صبح اٹھا تو پوری کھایا اور پیدل چلا گیا پندرہ کلومیٹر میں بولے مہاراج ٹھیک ہو گیا بولے سچرا مہاراج آترہ آگے ہم صبح ہاتھ دھلا رہے تھے بڑے صبح گرو مہاراج کا دو آدمیوں نے آکے پرنام کی مہاراج کہ وہاں اس جنگل میں چاہ کر بھی لوگ ساڑھے نو بجے دس بجے پہلے نہیں پہنچ سکتے تھے بہت دور بستی تھی اس سمیں مہاراج نے کہ بڑے سانکر کہاں سے آگئے بولے مہاراج ہم لوگ ہمارا بھائی مر گیا تو ہم سوچے دن میں کڑا کے کہ گھاں میں آکر لے جانا تو پڑے گئے تو ہم رات کو دو ہی وجہ چل دیئے اب بھی اب بھی یہاں پہنچے ہیں ادھر کوئی جب مرتا ہے تو ان کا سمسان گھاٹ منداخنی گنگا انسیا سے ڈیڑ کلومیٹر دور دے بھونرہ مل بھونر پڑتا ہے گنگا میں اس جگہ پر مہاراج وہاں سے جب چلے تھے تو نابی میں ایک روپے کے برابر گرمی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا اب تھنڈا ہو جائی رستے میں سوانس نہیں تھی سریر میں گرمی نہیں تھی لیکن یہاں اتار کے دیکھا تو اتنی ہی گرمی بنی ہوئی ایک چاندی کے روپے کے برابر تو مہاراج فونگ دیں کہ انتجار کریں تھنڈا ہوئے کا مہاراج کیا ہیں کہیں جیتے مت فونگ دینا رہے کہیں گرمی نے ہو گئی ہو لے جاؤ دھونے میں موڑی پٹک بیبوتی لے لے باس کی لکڑی باس وہاں جنگل باس 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 کی لکڑی سے دات کھول کے بیبوتی موں میں ڈال دیں اور سریر میں لگا دیں دیں کیا ہوتا ہے یہ بیبوتی لے کے چھلا تو دیکھ یہ نبوے کا پیڑ ہے نا سات گو یا نو گو سات یا نو پتی توڑ لے پتھر میں پیس کے پانی کے دوارہ گلہ گلہ کر لے باس کی پتی میں اس کو پونچ کے ڈال دیں باس کی لکڑی سے موں کھول کے پیائی دیں ہو کے یہ باس کی پتی مہاراج کا چم مچ رہا ہے پیائی دیں ہو کے دیکھ تو کہیں گرمی نہیں ہو گئی ہو لے کے چلے گئے جہاں بھبوتی لگیا تو گرمی پھیلنے لگے اور دانت کھول کے وہ پیائی دیا وہ نیبو کی پتی اور لے کے چلے گئے گھر دن کو بارہ بجے مہاراج نے ہم سے پوچھا کیوں رہی وہ کہا ہوا مر گیا کہ جیا ہم بولے مہاراج کوئی آیا تو نہیں جو ان بھوا ہوئی سات دن بعد ایک آدمی آیا شڑھی آچ رہا تھا نیچے گرو مرآن لیٹے ہوئے تھے ہم نے کہا مرآن ایک آدمی 35 سال عمر ہے بہت مستی میں شڑھی آچ رہا ہے اس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں مرآن اوٹ کے بیٹھ گئے آستے آستے چڑھا اور کلاڑی رکھا کیا پرنا مہاراج پوچھے کرے کیوں رہے کہاں سے آیا بولے مہاراج میں ہی مر گیا رہا ہوں ہریش کاٹنے آیا رہا ہوں ہر کے آجی جو لمبی لکڑی ہوتی ہے اس کا نام ہریش ہے جنگل میں ہر کی ہریش لینے آیا تھا تو میں سوچ جن گرو مہاراج نے پہلے ان کو ڈنڈوت کری ہوں تب ہر کی آگے والی لکڑی کٹوں گا مہاراج کے دیکھ رہے جی گیا سال جن دے پھوکے دیت رہے میں دوا میں داروں تو کی او کم بھیج نہیں کہ دل س تم علم نہیں جن دا پھوئی گا جے بھول بھول میں بھول او کادے کسی ما یادے کسی یہ بھول بھولے نے بھولا ہے آج گھر چھوڑا کل پوٹیا بناو پاٹ سالہ بناو مندیر بناو چندائی کٹا کرو یہ بھول بھولے یا وہ گھوم پھر کے ہجار پینترہ بھانچ کے او کادے کسی دوارہ میٹ گئی لکھو دی تب او منہی دوسر ہوئیگا او سب کے لکھے او لکھ نہ پڑے پر ما تمہ ہی او کر گھر ہوئیگا تین ہوں لوک چود ہوں بھون ویں کونٹ دری بیٹھا دے کس میں پی کے جے بھو رائی گوا جس کے اوپر جکرے پر شریعت خونسائی دھرم سدھان کے جو داوے دار بن کے بیٹھے نا وہ خونسائی بھی وہ ناراض ہوگے وہ جیو دے کے امر ہوئیگا تلسی دارچی کی رمائن جمنا میں پھینکوا دیا وہ نے گوارو بھاسا میں لکھی گئی ہے بھگوان تو سنسکرٹ میں ہی پکارے جا سکتے ہیں دوسری بھاسا میں پکارے ہی نہیں جا سکتے یہ دیکھو سبری کون سنسکرٹ پڑی رہی ہے بالمی کہاں کہ بدوان رہے کبیرے کہاں کولیج اٹینڈ کرتی رہے روڑی تو روڑی یہ سریت کون کانون کی کتاب ہے نا ایک ہنسی آگ گئی کبیر ایسے ہی مسلمانوں میں تبریز سرمد 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 کے پیچھے انت میں فقیروں کو بھجن کرنا پڑا گھر میں رہ کے ابھی بہت ماں پروس ہے انہیں عیسیٰ کی بہت گلتیاں نکال یہودیوں نے ملی ایک گلتی نہیں ملی انت میں ایک گلتی نکال دیا کہ سندھے کے دن انہوں نے ایک اندھے کو آنکھ کیوں ٹھیک کیا تو بلائے کہ آپ نے سندھے تو چھٹی کا دن اس دن کام کیوں کیا تو بولے بھائی یہ اندھا بھکمنگا کہیں نکل جاتا تو جنم بھر اندھا رہتا اور میں سائد تب تک میری مرتی ہو جاتی تو بچھرا اندھا رہتا سندھے کی دن لڑکا ہوتا ہے کیا وہ کام روک جاتا ہے سندھے کی دن موت ہو جاتی کیا کام روک جاتا ہے اندھا یاس ید چھڑ گیا تو سندھے کو ید بند کر دو اس دن نہیں اس کو کٹ کرو گے کیا تب تک تو تم گلام ہو جاتے ہو پھلانے دن ید شروع ہوا تب سندھے ہی تھا کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دھامک سکنجم نہیں باندھے جا سکتے ہٹ اٹ ابھی ہو گیا تو علاج کل کرو گے کیا ترند کرو گے تو بچ جاؤ گے کل کرو گے تو مر جاؤ گے کچھ ایسے کام ہے جو کل پر نہیں ٹالے جا سکتے لیکن وہ پادریوں نے اتنا ہنگامہ کیا یہ سریت خونس آئے گئی سم تبریج فکڑ ایک دم فکیر بادسہ کا لڑکا ہی مر گیا تب پھر بادسہ بھکار چھوڑ کے رو گئے ایک ہی لڑکا تھا تو بڑے لوگ تو سنتوں کے بھگت کمی ہوتے ہیں لیکن گریب لوگ من کرم بچن سے ہوتے ہیں بادسہ کے جو سپائی تھے انہوں نے کہا جہاں پر نہ اس آپ کے قلعے وہ کرپا کر دے تو یہ راج جندے ہو شکتے بولے بلاو اس کو بولے تب ہو چکے جندے آپ جاؤ پرارتنا کرو بولے بھائی میں تو خودی خبت لواز منتری کو بھیجا سینہ پتی بگرا گئے پرارتنا کیا آئے بولے بھائی میں تو مالک کا نام لیتا ہوں تسوی گماتا ہوں میں تو کچھ نہیں جانتا اٹھ بہیا مالک کے نام سے پروردگار کے نام سے اللہ تعالی کے نام سے ایک خدا کرتا درتا تو رحم کر اٹھا جندہ کر دے اس راشتر کا اترا عدی کاری ایک مات لیے جندہ کر رحم کر نہیں ہٹھا تو چل دی میں کیا کروں اور اس مالک کا نام لیتا مالک سے کہہ دیا اور کچھ نہیں جانتا دوانے داروں نے جادوں نے تو چل دی تو جو سپائی اور مہا پرورس کی مہینہ جانتے تھے انہوں نے کہا جور کرپا کرتے باستہ نے کہا کسی طریقے سے جی جاتا ہے میرے ہی نام سے اٹھ جا وہ لڑکا تھاک نے لگا جو خدا بھین تھا انہوں مہا پرورس میں اتفر تھا الگ ہوتا تب تو جندہ کرتا جانت تمہ ہی وہی جائیں انہیں جان کر وہی ہو جاتا ہے مکمہ انتر ہی نہیں ہوتا وہ اس استیتی کے مہا پرورس تھی اور تاکنے لگا امی حجور دودھ لاؤ دودھ مانگنے لگا اببہ جان اس سے چلو خوش ہوا رہا پاگ نیلی میاں بولنگی کہ بولے تو بات بات خدا کو نہیں مانتا اپنے مر جاؤں لے کے پہنچے اتنی گرمی پڑی تو کافی مرتی ہو گئی چاروں طرف اب بات سا اتر کے آیا اب ماری ڈالوگے سب کو بات سا بھی بھوجن دینے لگا سب بھوجن دینے لگا میاں موروی بھی گوڑے میں گرے تو جکرے پر شریعت یہ قانون کی دھارمی کتابیں یار اور اس کے پڑھنے والے یہ دھرم آنکھوں دیکھا آلے کسی تتو درسی مہا پروش کے چھیتر کی بس ہوئے یہ تتو درسی مہا پروش کے ہردے کی اپج یہ چریتر جان نہیں مونی گیان جنہ رگ بیر چرن رتی ہوئی کرپار رام کے جا پر ہوئی یہ پرنڈیت پروہیت پوجاری اور یہ میلے کا پربند کرنے والے دھرم کے بسے میں جیرو پوائنٹ یہ کچھ نہیں جانتے ان کا قبل کام تھا دھرم کا نرنے ملے ان کو پرشاہیت کرو دھرم پر اپنا بین لگا دیتے ہیں اور گانے چلا دیتے وہ دھرم کو کچھ نہیں جانتے بھگوان کرشن نے کہا یادی تمہیں گیتو گیان سیکھنا کسی تد ودی پڑھنے پاتے نا پری پرشن ان سی بیا کسی تتو درسی مہا پر اس کے پاس جا کرو نس کپڑ بھاو سے سی نس کپڑ بھاو سے اس کا اقدیس کریں گے پھر جیون میں نیس سند ہے بھاو سی کبھی ہوگا اور کوئی حجار بھاسا کا گیات بھی درم کے بھاس سے کچھ نہیں جانتا یہ مکم امیلے اسی کے پرسان کے لئے لگتے ہیں تو درم کے صحیح نرنے پر تو روک تو جی کری فر سریت یہ دھارمک قانون کی کتاب جو بعد میں لکھی چلی جاری وہ خون سائل ناراج ہو گئی وہ اون کو مرتیو دند وہ جیو دیکھ کے امر ہوئی گا انت میں وہ تو جلور مرگے دند بھی پائے آج پورے بھارت میں دنیا میں یدی کوئی دھارمک چرچہ ہے دھارم سندی سے ان مہا پروش کی بانی ان دو اجیو دیکھ کے امر ہوئی گا آکاس کے اوپر لاغ اوڑے وہ سب کی چیدہ آکاس میں گونج نے لگا ایتھر میں گونج نے لگا دون دونوں باجو میں پر ہوئی گا جیسے دونوں آپ باجو میں پر جان گیا ہو کسی فرکار کا شوچ گم نہیں شوچ باجو مائی مٹی گئی خودی مانے مائی نشتے نابود ہو گئی تب اوپ مان دو شر ہوئی گا شریر تیت مکان ایک کھول شادن اوپ آدمی ہی دوسرا ہو گیا اوہ شب سکے لکھے اوہ لکھے نہ پڑے اوہ سب کو دیکھتا جانتا ہے اور وہ کیا ہے چمڑی کی آنکھوں سے تو کبھی نہیں پہچان پاؤ گے اوہ لکھے نہ پڑے اور مکہ مدینہ کے بہت اوپر لا مکہ من پر مات مہ کا دھام اس سے بھی اوپر پر مات مہ ہی اس کا گھر ہو گیا لا مکہ کے اوپر جس کا گھر ہو گیا مل پر مات 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 گھر گھر ہوئی گا اور تین لوک چود ہوں دون ویں کونت درائی بیٹھا دیکھ کسی میں پی کے جے بورائی آرم میں سب ہی مورتی پوڑ ہوتے ہیں سنسار میں مورتی ان مہا پورشوں کی سمرتی سنجوئی جاتی ہے اور ان مہا پورش نے کیا سراد نہ کی کیا پایا نہیں بتا جاتا تو مندر بھی ابھی آدور ہے واسط میں جو مہا پورش درس نیس پر سو استدھی پا گئے شریر تو وہ سہ سروب سے سدی ویدی مان رہتے ہیں آپ پرکار اوپ ملیں گے آشیر واد دیں گے ویدی بات آشیر واد دیں گے تو مہا پورشوں کی سرن اتر اتر وو خود ہی دون کے دیں گے اس لئے اوچیت ہے جب آدھی دور اتر ہو جانے کے بعد شمپو سادنہ کی ویدھی گیتہ ہے اور اس لئے گیتہ سب کے پاس ہونی چاہیے ویدی دیوت ہونی چاہیے مات ما چاہے کہیں ہوا ہو آدھی دوری کے باد والی اوست جو گجرا ہے بھاشا چاہے جو ہو سندیس گیتہ کہیں مکرد ہوا کرتے اس لئے اس سادنہ پدتی میں آپ کی سادنہ پدتی میں کوئی انتر ملا آپ لوگوں کچھ انتر سمجھ میں آیا جیسے کبیر کی بانی ویسی تو لگی ہوگی اس لئے مہا پروش آدھی دوری کے بعد سب ایک ہو جاتے اور نیچے کی اوستہ میں تب تک ہندو مسلمان بنے رو پھر کوئی بید نہیں سادنہ ایک سادنہ میں مدد کرنے والا پربو کا پرنا ستر ایک یہ سجن کہہ رہے ہیں کرم پردان بسو رچی راکہ جو جس کری تر تر چا وہ یہ سو جو رام رچی راکہ کوک رام چیت مانس کی فانت تی میں ویرودہ بھاس ہوتا ہے بھگوان اور مایہ کے بیچ میں ایک سیمہ رکھا ہے پھرت صدا مایہ کر پریرہ کال کرم سبا گون گیرہ اور ہوئی ہیں سوئی جو رام رچی راکہ جو کری تر بڑھا ویس ساکھ رام کی چاہی سوئی ہوئی کرے انت آس لن کوئی جب بھگوان کی ابھیاس اتنا انت ہو جائے جب صادق بھگوان کی پریرہ سیمہ ریکھا میں پرویز کر جاتا ہے تب کوئی سیمہ برابر بھی صادق کچھ نہیں کرتا بھگوان کے ہاتھ کا ینتر ہو جاتا ہے وہ ان کے سہارے اٹھتا بیٹھتا چلتا ہے پھر وہی ہوتا جو بھگوان چاہتے ہیں اور ان کے خلاف ایک قدم چلا گیا تو بھگوان ٹھوک ٹھاک ٹھیک کر لیتے اور اس پھر صدا مایا کر پیرا مایا جیسا چاہتی ناچ نہ چاہتی چنکن کرتے بھی اس طرح آتا جب سے بھگوان رتھی ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں چاہ کر بھی مایا کچھ نہیں کر سکتی مایا کھل نرط کی بیچاری ناچ نیٹ نیٹ مات رو ہوتی گرو مہاراج ایک بار گھومتے وے دیرادون پہنچ کے اور دیکھا ایک پگڑنڈی سڑک سوچا سڑک ہے تو کہیں گاؤں گرام ہوگا وہ جنگ وہ جبن بیبھا کا راستہ بنوایا ہو تھا جنگل اور گھنا ہوتا چلا گیا شام ہو گئی ایک برکس کے نیچے بیٹھ گئے آنکھ کی لید پڑی تی تاجی گن گھور جنگل رات پر بیٹھے بیٹھے بیٹھ آیا صبح برما بیلا میں بھگوان نے کہا تم بیٹھ نہ چاہتے تھے کہہ رہے تھے نہیں چلتے چلتے تھگے تو بولے تم بیٹھ ہو یا تمہیں پرابطی ہو جائے گی بھگوان کی یا تمہارے لئے آسرم بن جائے گا تمہارے دوارہ لوگوں کا بہت کلیان ہوگا یہاں پر یا پتے پتے میں لٹو لگ جائے گا اس سمیں بھلوی تھے کیوں بلائٹ نہیں تھی مہاراج اس کو لٹو کہا کرے بیٹھ گئے چار دن بیٹ گئے میں کھانا نے پانی روز بھگوان کہا کرے بیٹھے بھر چوتھے دن بھگوان نے کہا آج ایک سپاہی دودھ لے کے آئے گا پینا مت بیٹھے بھر سب یتھا بھگوان ہوگا دودھ مت پینا سن لیا بھول بھی گئے اتنے میں آٹھ بجے قریب سپاہی دودھ لے کے آیا بھولے بھگوان دودھ پی لے میں بن بیبھا کا سپاہی ہوں چار دن سے دور مددی سے آپ پر درشتی گڑائے ہوئے ہوں آپ کہیں اٹھ کے گئے بھی نہیں جیسے گتے سے یہاں بیٹھے ہوئے میں برابر شیوہ کرتا رہوں گا تب مہاراج کو یاد آیا کہ بھگوان نے کہا سپاہی دودھ لائے گا پینا بھر مت اس سے کیسے کہیں کہ بھگوان نے منع کیا کوئی بسواز کرے گا کہ بھگوان کی باتیں کرتے منع کرتے پھولے دیکھو دودھ ہم نہیں پییں گے ہم بھوکے بھی نہیں ہم ٹھیک ہیں چار مہینے بعد تم کچھ بھی بھیٹ لاؤ ہم سیک کر لیں گے اب ہم ٹھیک ہے تم چلے جاؤ لیکن کہ کہ چھپ ہو لیکن وہ ہٹا نہیں گھن بھوکے بھوکے رہتے راہم راہم انچائن سوی ہوئی وہ ایک عوستہ جاگریتی کی پرشاکت کی نیچے والی عوستہ میں تو پھرت سدا مایا کر پھرہ بھجن کر بھگوان جب جادمیت ہو جائے گروہ مراج کرپا سے پھر تم اور رام جی آمنے سامنے